بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو بی ورز میں ہوں محمد صدیق لیکچرین کیمیسٹری اور ران ورچول اکیڈمی کے ایک نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ٹوڈے دا ٹاپک آف ڈسکیشن ایز سٹوچیومیٹری پار ٹو فار کلاس ایلیون کانٹنٹس آف ڈی لیکچر آج کی اس لیکچر میں ہم مندرجازیل ٹاپکس ڈسکس کریں گے مالیکیول کلاسیفیکیشن آف مالیکیول کیمیکل فارمولا ایمفریکل فارمولا ملیکلر فارمولا ملیکلر ماس گرام ملیکلر ماس فارمولا یونیٹ فارمولا ماس گرام فارمولا ماس آئیسو ٹوپس آئیسو بارز آئیسو ٹونز مول ایوگادروز نمبر ریلیشنشیب بہتوین امونز آئیسو سبستانسیز ان نمبر آف فارتکلز اور لاشت میں مولر والیوم آر ایوگادرو لہ سو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں مالیکیول ویڈیز مالیکیول we can define molecule is the smallest particle of an element or compound which can exist independently is called molecule molecule جو ہے یہ element یا compound کا وہ smallest particle ہوتا ہے جو ہزار حالات میں رہ سکتا ہے for example H2O H2O جو ہیں وہ کیا ہیں وہ molecule ہیں یعنی یہ H2O آزاد حالات میں رہ سکتا ہے اسی طرح hydrogen جو ہیں یہ آزاد حالات میں رہ سکتا ہے اسی طرح oxygen nitrogen and ammonia so یہ سب کیا ہیں یہ molecules ہیں classification of molecule ہم molecule کو کس طرح classify کریں گے ہم دو طرح سے classification کر سکتے ہیں classification based on atomicity classification based on nature of atoms first classification based on atomicity now what is atomicity first of all ہم atomicity کو define کریں گے کہ atomicity کیا ہوتی ہے atomicity means numbers of atoms in a molecule atomicity کا مطلب کیا ہے atomicity کا مطلب ہے کہ ایک molecule کے اندر کتنے ایٹمز موجود ہیں for example hydrogen has two atoms یعنی hydrogen کے اندر کتنے یعنی ایچ ٹو کے اندر کتنے ایٹمز ہیں two ایٹمز ہیں so ایچ ٹو کی ایٹمیسٹی کیا ہے two ہے اسی طرح ایچ ٹو او has three ایٹمز ایچ ٹو او کے اندر یا ایچ ٹو او مالیکیول میں تین ایٹمز ہیں سو ایچ ٹو او کی ایٹمیسٹی کیا ہے three ہیں on the business of atomicity molecule may be classified as ایٹمیسٹی کی بنیاد پر ہم مالیکیول کو اس طرح کلاسیفائی کر سکتے ہیں manoeatomic molecule dieatomic molecule tryatomic molecule tetraatomic molecule polyatomic molecule now first one manoeatomic molecule manoeatomic molecule کیا ہوتا ہے definition a molecule having only one atom is called manoeatomic molecule وہ molecule جس میں صرف ایک ایٹم ہوتا ہے اس کو ہم manoeatomic molecule کہتے ہیں for example helium neon argon krypton and xenon so اس میں سے ہر ایک molecule میں ایک ایک ایٹم ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھیں helium so یہ ایک ایٹم یا ایک مالیکیول کو کیا کرتا ہے show کرتا ہے اسی طرح نیون ایک مالیکیول ہے جس میں صرف ایک ایٹم موجود ہے اسی طرح argon krypton and xenon die ایٹم مالیکیول we can define die ایٹم مالیکیول is a molecule having two atoms similar or different is called die ایٹم مالیکیول وہ مالیکیول جس میں دو ایٹم ہو وہ ایٹم similar بھی ہو سکتے ہیں اور different بھی ہو سکتے ہیں for example h2 h2 میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس دو ایٹم ہیں ہیڈروجن کے دو ایٹم اسی طرح نیٹروجن اکسیجن کلورین برویم یعنی ان سب مالیکل میں دو دو ایٹم ہیں اور یہ ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ similar ہیں نیٹروجن کے دونوں ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ سیملر ہیں لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں ایج سی ایل میں تو یہ بھی دو ایٹمز ہیں لیکن یہ دونوں ایٹمز یعنی اس مالیکیول میں دو ایٹمز ہیں لیکن یہ دونوں ایٹمز ایک دوسرے سے کیا ہیں ڈیفرنڈ ہیں اسی طرح ایج بی آر میں اگر دیکھیں تو یہ بھی ڈائی ایٹامک مالیکیول ہیں یعنی اس میں دو ایٹمز موجود ہیں لیکن دونوں ایٹمز ایک دوسرے سے کیا ہیں مختلف ہیں اسی طرح سی او اینا این او بھی کیا ہیں ڈائی اٹامک مالیکیول ہیں لیکن ان کے ایٹمز ہیں وہ ایک دوسر سے کیا ہیں ڈیفرنٹ ہیں ٹرائی اٹامک مالیکیول we can define ٹرائی اٹامک مالیکیول is a molecule having three atoms similar or different is called ٹرائی اٹامک مالیکیول وہ مالیکیول ہے جس میں تین ایٹمز موجود ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرائی اٹامک مالیکیول یہ تری اٹمز جو ہیں یہ similar بھی ہو سکتے ہیں اور different بھی ہو سکتے ہیں فر ایک جمبل او تری یعنی اگر او تری میں ہم دیکھیں تو اس مالیکیول میں تین اکسیجن اٹمز ہیں اور یہ تین اکسیجن اٹمز کیا ہیں similar ہیں جسی طرح اگر ایچ ٹو او میں دیکھیں تو یہاں اس مالیکیول میں بھی کیا ہیں تری اٹمز ہیں یعنی یہ بھی ٹرائی اٹامک مالیکیول ہیں لیکن اس کے اٹمز جو ہیں یعنی دو اٹمز same ہیں اور ایک اٹم کیا ہے different ہیں اسی طرح سی او ٹو میں اگر دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمارے پاس کتنے اٹمز ہیں تری اٹمز ہیں اور اس میں سے دو اٹمز similar ہیں اور ایک اٹم جو ہیں وہ different ہے اسی طرح این او ٹو بھی کیا ہیں ٹرائی اٹامک مالیکیول ہیں اور سلفورڈا ایکسار جو ہیں وہ بھی کیا ہیں ٹرائی اٹامک مالیکیول ہیں تیٹرا ایٹامک مالیکیول تیٹرا ایٹامک مالیکیول کیا ہوتی ہے we can define تیٹرا ایٹامک مالیکیول as a molecule having four atoms similar or different is called تیٹرا ایٹامک مالیکیول وہ مالیکیول ہے جس میں four atoms موجود ہو وہ ایٹم سیملر بھی ہو سکتے ہیں اور different بھی ہو سکتے ہیں تو ایسے مالیکیول کو ہم کیا کہتے ہیں تیٹرا ایٹامک مالیکیول for example phi4 nh3 n4 so so3 h2o2 phi cl3 so یہ سب جو ہیں یہ کیا ہیں یہ تیٹرا ایٹامک مالیکیول ہیں اور ان مالیکیول میں ایٹمز جو ہیں یہ سیملر بھی ہو سکتے ہیں اور different بھی ہو سکتے ہیں polyatomic مالیکیول what is polyatomic مالیکیول we can define polyatomic مالیکیول is a molecule having more than four atoms is called polyatomic مالیکیول وہ مالیکیول ہے جس میں four atoms ہیں زیادہ ایٹموں موجود ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم polyatomic مالیکیول کہتے ہیں for example h2s of o so اگر ہم یہاں پر رہے گے تو یہاں پر total کتنے ایٹمز ہیں four plus one plus two یعنی four plus one five plus two seven یعنی یہاں پر اس مالیکیول میں h2s of o so four میں کتنے ایٹمز ہیں seven ایٹمز ہیں it means کہ یہ four ایٹمز سے کیا ہیں زیادہ ہیں اور ہم نے polyatomic مالیکیول کو بھی اس طرح define کیا کہ وہ مالیکیول ہے جس میں four ایٹمز سے زیادہ ایٹمز موجود ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں polyatomic مالیکیول کہتے ہیں so h2s of o four جو ہیں وہ کیا ہیں وہ polyatomic مالیکیول ہیں اسی طرح hno3 s8 c6 h12 o6 c12 h22 o11 یعنی یہ سب کیا ہیں polyatomic مالیکیول ہیں second classification based on nature of atom nature of atom یعنی on the basis of nature of atom پر ہم atom molecules کو یا yes molecules کو کس طرح classify کر سکتے ہیں and the basis of nature of atom molecule may be classified as homo atomic molecule and hetero atomic molecule now what is homo atomic molecules homo atomic molecule کیا ہوتے ہیں we can define homo atomic molecule as a molecule having similar atoms is called homo atomic molecule وہ molecule ہے جس میں similar atoms ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں homo atomic molecule for example h2 اگر h2 میں ہم دیکھیں تو دون atoms یعنی ایک hydrogen کا atom اور دوسرا hydrogen کا atom کیا ہیں ایک دوسرے کے ساتھ similar ہیں اسی طرح اگر oxygen میں ہم دیکھیں تو دون oxygen atom similar ہیں اسی طرح اگر o3 میں دیکھیں تو تین oxygen atoms ہیں وہ san lar ہیں اسی طرح f4 f4 میں دیکھیں تو بس بور سکیں شار atoms ہیں وہ کیا ہیں وہ san lar ہیں اس طرح S8 S8 میں اگر دیکھیں آئیس مالیکیول میں اگر ہم دیکھیں S8 میں سلفر کے آٹھ ایٹم ہیں جو کہ ایک مالیکیول کے اندر ہیں یہ یہ ہمو آٹم مالیکیول ہے ہٹرو آٹم مالیکیول ہٹرو آٹم مالیکیول کیا ہوتی ہیں we can define ہٹرو آٹم مالیکیول is a molecule having different atoms initial COM مالیکیول وہ مالیکیول جس جس مختلف ایٹم ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہٹرو آٹم مالیکیول For example HCL амен ایٹمز ایک دوسرے سے کیا ہیں مختلف ہیں یہ کارڈوجن ہے اور گسرا کلورین ہے اسی طرح اگر ایج ٹو او مالیکیول میں دیکھیں تو دو ہرڈوجن ایٹم جو ہیں وہ ایک اکسیجن ایٹم سے کیا ہیں مختلف ہیں اسی طرح HNO3, H2SO4, C6, H12O6 انینہ سم مالیکیولز میں ایٹمز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کیا ہیں مختلف ہیں کیمیکل فارمولا کیا ہوتی ہے We can define chemical formula as symbolic representation of a molecule or a compound is called a chemical formula جب ہم کسی مالیکیول یا کمپاؤنڈ کو symbolicly represent کریں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں chemical formula کہتے ہیں For example, molecule or compound chemical formula water Water کے لئے ہم جو symbolic representation کرتے ہیں یا chemical formula اس کے لئے جو ہیں وہ کیا ہیں H2O اسی طرح sulfuric acid کا chemical formula اور symbolic representation جو ہیں وہ کیا ہیں H2SO4 Similarly, nitric acid کا chemical formula جو ہیں وہ HNO3 ہے Methane کا chemical formula جو ہیں وہ CH4 ہے اور carbon dioxide کا chemical formula جو ہیں وہ CO2 ہے Now, types of chemical formula There are two main types of chemical formula i.e. emphirical formula and molecular formula Now, what is emphirical formula? We can define emphirical formula as A formula which indicates the simplest whole number ratio of atoms of different elements present in a compound is called emphirical formula Emphirical formula جو ہیں وہ simplest number of atoms in molecule or compound جو ہیں وہ شو کرتا ہے For example, اگر یہاں پر ہم دیکھیں Benzine So, benzine کا جو actual formula ہے وہ C6 اور H6 ہیں لیکن یہاں پر ہم نے CH لکھا ہے So, یہ اس کا کیا ہے simplest کیا ہے وہ formula ہے یا simplest ratio between the atoms ہیں You see, there are glucose C H2O Water H2O Sulfuric acid H2SO4 Molecular formula We can define molecular formula as The formula which represents actual number of atoms of each element in a molecule is called molecular formula Molecular formula جو ہیں وہ وہ کسی molecule کے اندر ایٹمز کی actual number کیا کرتی ہیں شو کرتی ہیں For example, glucose 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 C6 H12O6 یعنی glucose کا جو molecular formula ہے وہ کیا ہے C6H12O6 اسی طرح benzine کا molecular formula جو ہیں وہ ہے C6H6 E3 کا molecular formula جو ہیں C6 Sorry, C2H2 C6H2 Sodium paroxide کا جو molecular formula جو ہیں یہاں پر C6H2O C6H2O6 لو حضور سستہ ہے اور ایک آکسی شیحos Can I 謝謝 surat C7H2 مخت шт cres ایسی طرح اگر ہم کاربن ایکسارڈ میں دیکھیں تو کاربن کا ایٹامک ماس ریلیٹیو ایٹامک ماس جو ہے وہ کیا ہے وہ ٹویل ای ایم یو ہے اور اکسیجن کا ریلیٹیو ایٹامک ماس جو ہے وہ کتنا ہے وہ سکسٹین ہے لیکن یہاں پر ہم نے اس کو ٹو سے اس لئے ملٹیپلائی کیا کیونکہ یہاں پر دو اکسیجن ایٹامز ہیں سو ٹویل پلس تھرٹی ٹو اس ایکل دو فورٹی فور سو کاربن ایکسارڈ کا ملیکولر ماس جو ہے وہ کتنا ہے وہ فورٹی فور ای ایم یو ہے گرام ملیکولر ماس what is گرام ملیکولر ماس when molecular mass of a molecule is expressed in gram then it is called gram molecular mass جب ہم ملیکولر ماس کو گرام میں کیا کرے ظاہر کرے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں گرام ملیکولر ماس فور ایکزمپل مالیکول ملیکولر ماس گرام ملیکولر ماس ایچ ٹو او کا ملیکولر ماس جو ہے وہ ایٹین ای ایم یو ہے اس کو ہم اگر ای ایم یو کی جگہ ہم جی لگائے اور ساری گرام لگائے تو یہ کیا بن جائے گا گرام ملیکولر ماس اسی طرح کرپن ایکسارڈ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی ملیکولر ماس جو ہے وہ فورٹی فور ای ای ایم یو ہے سو اگر اس کے ساتھ ہم گرام لگائے یعنی گرام اس کو کیا کرے ظاہر کرے تو یہ کتنا بن جائے گا فورٹی فور گرام اسی طرح ایمونیا جو ہے سیونٹین ای ایم یو سیونٹین گرام ایتیا جو ہے سفور نانٹی ای 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 آگرام فارمولہ یونٹ ویسے کارے سینٹ فارمولہ یونٹ ویسے کام کو یعنی بیٹی mistی بھی ہمج會ے ہیں فارمولہ یونٹ فارمولا یونٹ جو ہے یہ ان آرگینک کمپاؤنڈز کا کیا ہوتا ہے بسیک ریپیٹنگ یونٹز ہوتی ہیں جس طرح کوئلنٹ کمپاؤنڈ میں ہم بسیک یونٹ جو ہوتی ہیں وہاں پر مالیکیول ہوتی ہیں لیکن یہاں ان آرگینک کمپاؤنڈ میں جو بسیک یونٹ ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ فارمولا یونٹ ہوتی ہیں فار ایک جمپل این اے سی ایل جس طرح ہم کوئلنٹ کمپاؤنڈ کو مالیکیول سے ظاہر کرتے ہیں یہاں پر ہم آیونٹ کمپاؤنڈ کو کسی سے ظاہر کرتے ہیں فارمولا یونٹ سے ظاہر کرتے ہیں فارمولا ماس ماس آف فارمولا یونٹ اس کارڈ فارمولا ماس فارمولا یونٹ کے ماس کو ہم کیا کہتے ہیں فارمولا ماس for example anacl anacl کیا ہے فارمولا یونٹ ہے اور اس کے ماس جو ہیں 58.5 amu یہ کیا ہے فارمولا ماس ہیں اسی طرح agno3 کیا ہے فارمولا یونٹ ہے اور اس کا فارمولا ماس کتنا ہے 170 AMU sodium carbonate Na2CO3 یہ کیا ہے یہ فارمولا unit ہے اور اس کا جو فارمولا mass ہے وہ ہے 106 AMU gram فارمولا mass what is gram فارمولا mass when formula mass is expressed in gram then it is called gram فارمولا mass جب ہم فارمولا mass کو gram میں express کرے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں گرام فارمولا mass فارمولا یونٹ یہ کیا ہے یہ فارمولا یونٹ ہے اس کا جو فارمولا mass ہے وہ کتنا ہے 58.5 AMU اب اس کو ہم gram میں زائد کرتے ہیں so 58.5 gram اسی طرح اے جی این او تری سلور نائٹریٹ اس کا فارمولا mass ہے وہ 170 AMU ہے اس کو ہم جب gram میں ظاہر کریں تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں gram فارمولا mass اسی طرح sodium carbonate کا فارمولا mass ہے وہ 106 AMU ہے اس کو جب ہم gram میں ظاہر کریں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں gram فارمولا mass isotopes what are isotopes we can define isotopes is atoms of an element having same atomic number but different mass number are called isotopes and this phenomena is called isotopy isotopes کیا ہوتے ہیں کسی elements کے وہ atoms جس کی atomic number same ہوتی ہے لیکن mass number different ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں isotopes کہتے ہیں پر اگر ہم hydrogen کا atom لے تو hydrogen کے یہاں پر ہمارے پاس تین atoms ہیں یہاں پر اس کا atomic number one یہاں پر اس کا atomic number one یہاں پر اس کا atomic number one یعنی تین ہارڈوجن کا atomic number جو ہیں وہ سیم ہیں لیکن اگر ہم mass number کو دیکھیں تو یہاں پر mass number one ہے یہاں پر mass number two ہے اور یہاں پر mass number three ہے سو یہ تین وں جو ہیں یہ آئیسو tops ہیں آئیسو bars atoms of different elements having same atomic number but different atomic numbers are called آئیسو bars یعنی مختلف elements کے atoms جس کی atomic mass same ہوتی ہے کیا سے یم ہوتی ہے atomic mass same ہوتی ہے لیکن ان کے atomic number کیا ہوتی ہیں different ہوتی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں آئیسو bars کہتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک carbon کا item ہے اور ایک nitrogen کا item ہے دونوں کی atomic number جو ہیں وہ کیا ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن اگر ہم ان کے atomic ساری mass number کو دیکھیں کس کو mass number یعنی اس کا mass number 14 اور اس کا mass number 14 تو وہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں برابن ہیں so یہ دونوں atoms ایک دوسرے کے کیا ہیں isobars ہیں isotones we can define isotones as atoms of different elements having different atomic number and mass number but same number of neutrons are called isotones different element کے وہ atoms جس کی atomic number اور mass number ایک دوسرے سے مختلف ہو لیکن number of neutrons کیا ہو same ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم isotose کہتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ دو atoms ہیں ایک کاربن کا ایٹم ہے اور دوسرا نیڈروجن کا ایٹم ہے دونوں کے atomic number کیا ہیں مختلف ہیں different ہیں اسی طرح دونوں کے mass number جو ہیں وہ بھی کیا ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن دونوں ایٹموں میں number of neutrons جو ہیں وہ برابر ہیں یہاں پر 7 neutrons اور یہاں پر 7 neutrons یہ ایک دوسرے کے آئیسو tones ہم دوسرے 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 مول اور ایوگارو نمبر